یہاں اس ہفتے باری درست قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ عزیز جو عنوان پر ہم روشنی دالیں گے وہ ہوں گا حسد کی آنگ اور میں سمجھتا ہوں حسد کیا ہوتی ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں عام زبان میں اردو زبان میں اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے اور ایک سب سے مشہور اور معروف چیز جو حسد کو پکارا جاتا ہے وہ جلن مطلب اللہ رب العزت نے اگر کسی کو کوئی فضل کوئی رحمت چاہے اولاد کی شکل میں مال و دولت کی شکل میں اچھی تجارت کی شکل میں اچھی خیتی باری کی شکل میں اچھی صحت کی شکل میں خوبصورتی کی شکل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی نعمت یا کوئی فضل دے رکھا ہو اس نعمت اور فضل کو دیکھ کر خوشی نہ ہوتے ہوئے جو جذبات دل میں جاگتے ہیں وہ حسد ہے یاد رکھی اگر آپ کو خوشی ہو تو یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن خوشی کے برکس دوسرے جذبات جاگ رہے ہیں تو یہ حسد کہلاتی یاد رکھی حسد اور رشک میں تھوڑا سے فرق ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو رشک اور حسد میں کیا فرق ہے انشاءاللہ وہ رکھوں گا لیکن حسد عام طور سے کسی کے فضل اور نعمت کو دیکھ کر ہمارا اس سے ناقش ہونا یا اس کے علاوہ اور کچھ حدوں سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا کہ یہ مجھے مل جائے یا اس سے چھن جائے کم از کم تو بہرحال اس کو عام زبان میں کہوں گا ہسد ہے جلن ہے جو انسان کے اندر پتری طور سے یاد رکھی پائی جاتی یہ کوئی ہٹکر چیز نہیں لیکن اس کو کنٹرول کرنا اس کو دبانا اس کو صحیح حد میں لانا یہ ایک مومن بندے کا ایک مسلمان کا یہ فریضہ اور بہرحال یہ کام ہے یاد رکھی تو حسد میں سمجھتا ہوں بہت تفصیلات میں جانے کی مجھے بہرحال ضرورت نہیں ہے اسلام نے چند ایسے عامال بتائے ہیں جو عامال دل سے ہوتے ہیں اور چند ایسے عامال بتائے ہیں جو عامال بدن سے ہوتے ہیں مطلب دو طرح کے عامال ہوتے ہیں ایک ہوتا جو جسمانی ہے اور بدن سے ہوتے ہیں اور ایک ہوتا جو دل سے ہوتا ہے اور دل سے جو عامال ہوتے ہیں ان کی فضیلت ان کی اہمیت بدن سے ہونے والے عامال سے زیادہ ہے جیسے کہ توحید توحید دل میں ہوتی ہے پھر بدن سے اظہار ہوتا ہے اگر دل میں نہ اور بدن سے اظہار کرے تو کچھ فائدہ کا عمل نہیں منافقوں نے دل سے توحید کو نہیں خبول کیا لیکن بدن سے تو اظہار کیا نماز پڑھتے روزہ رکھتے زکاة دیتے مجبوری نماز صحیح کرتے لیکن تو اللہ ایک باس خابول ایک خبول نہیں ہے تو دل کی آمال تو بدنی آمال ہے اور دل کی آمال ہے دل کی آمال بدنی آمال سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تقوہ پریزگاری توقل استغفار استغفار الفاظ بھی لیکن دل میں نادیم ہونا اس کی پہلی شرط ہے تو دل کی آمال بدنی آمال سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو دل کی آمال بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں اسلام نے اس کو ہی بتا دیا جیسے اللہ کا تقوہ دل میں ہوتا اچھا عمل ہے اللہ پر توقل بھروسہ دل کا عمل ہے اچھا عمل ہے اسی طرح دل کے کچھ برے آمال بھی ہوتے ہیں جس طرح سے بدنی آمال کے مقابلے میں دل کی آمال کی اہمیت ہے اسی طرح یاد رکھی اگر دل کی کوئی خرابی ہو دل کی اچھائی اگر بدن کی اچھائی سے زیادہ اچھی ہے تو اسی طرح دل کی کوئی خرابی کوئی ایسا گناہ جو دل کو خراب کرتا ہے یہ اور بھی دینجرس ہے بدن کو خراب کرنے سے دل کی اندر انسان جو آمال کرتا ہے اچھے اور برے ہوتے ہیں حسد انہی عمل میں سے ایک عمل ہے جو دل کی برائی جس کو میں کہوں گا دل کی بیماری ہے دل کا ایک مرض ہے یاد رکھی جلن بولیئے اس کو اردو زبان میں یا کوئی اور زبان میں اور جو بھی نام آپ دیتے ہوں لیکن یا اور بھی مختلف نام اردو میں کہلاتے ہیں لیکن حسد میں سمجھتا ہوں بلکل کومن ہے ہر آدمی حسد بولتے سمجھ جائیں گا اس کا کیا مانا اور کس طرح بشارہ ہو رہا ہے تو بہر حسد یاد رکھی بہت 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 خطرناک چیز یہ اتنی خطرناک چیزیں یاد رکھیے جس کو لگ جاتی ہے جس کو لگ جاتی ہے دنیا میں ہی جہنم کا انتظام کر دیتی ہے آخرت میں جو ہوں گا وہ सیکنڈری کیز ہے لیکن وہ آدمی جس کو حسد ہو جاتی ہے دنیا میں ایک جہنمی زندگی جیتا ہے کیسے؟ اچھی گاڑی پہ جاتا دیکھا وہ جا رہا ہے اس کے اچھی گاڑی پہ لیکن اس کے دل میں آنگ لگ جاتی ہے تو یہی برباد جہنم میں جائیں گا آخرت میں وہ تو ہے لیکن دنیا میں بھی جہنم میں چلا جاتا ہے یہ آدمی کیونکہ اس کے دل میں آنکھ لگ جاتی اس کو اولاد نہیں تھی کسی اور کو اولاد ہوگی اس کو اولاد تلین کسی اور کو زیادہ ہوگی اس کے دل میں آنکھ لگ جاتی وہ آدمی جو ڈوب رہا تھا کل فقیر تھا آج مالدار ہوگا اس کے دل میں آنکھ لگ جاتی تو اس لیے میں نے کہا حسد کی آنکھ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دل میں آنکھ لگا دیتا ہے جسم میں آنکھ لگا دیتا ہے اور آخرت میں تو آنکھ ہی اس کے لیے دنیا میں بھی آدھی برباد ہو جاتا ہے تو گویا حاسد حسد کرنے والا دنیا میں ہی اپنے لیے جہنم تیار کر لیتا ہے آخرت میں تو ہی لیکن دنیا میں ہی جہنم تیار کر لیتا ہے یاد رکھی چونکہ جل جل کے دوسروں کے بارے میں سونس سونس کے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا اور توقع کر کر کے یا اس کے زوال کے لیے مکمل کوشش کر کے کبھی زبان سے کبھی جسم سے کبھی حالات سے کبھی اپنی وسیلوں سے تاکہ اس کا زوال آ جائے نعمت گر جائے نعمت ضائع ہو جائے اور میں کہتا ہوں آج مسلمان معاشرے کے اندر اکثر جو گناہ ہو رہے ہیں اس کا بیس صرف حسد ہے میری اور آپ کے ایک دوسرے سے اکثر بیشت ہے جو گناہ مجھ سے اور آپ سے ہو رہے ہیں حسد اس کا کہیں نہیں کہ بیس بن رہا ہے مطلب ایک ایسا فارم بن رہا ہے جس کے وجہ سے میں آپ سے جلتا ہوں جس کے وجہ سے میں آپ سے بغزرتا ہوں جس کے وجہ سے میں آپ سے بدلانے چاہتا ہوں جس کے وجہ سے مطلب یہ ایسا ایک بیس بن جارہا جس کے اوپر کئی جرائم کئی گناہ پنپنا شروع ہوئے آتے ہیں دل کی پھر وہ جب دل میں پنپتے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں بار بار کیا گیا ارادہ بار بار سوچی گئی چیز ارادے میں تبدیل ہوتی ہے جب انسان بار بار کسی چیز کو سوچتا ہے وہ سوچ ارادے میں تبدیل ہوتی ارادہ عمل میں تبدیل ہوتی ہے نیکی اور گناہ دونوں میں جیسا میں جا رہا ہوں راستے سے فقیر میں نے دیکھا بار بار دیکھ رہا ہوں تو بار بار سوچنے کی وجہ سے میں سوچتا ہوں اس کی مدد کری دیتے ہیں تو میں نے وہ بار بار کی سوچ کے بنیاد پر ایک خیال بنایا اس خیال کی بنیاد پر اس کو مدد کر دی ایسی گناہ کا ہوتا ہے جب آپ بھی کسی کو دیکھ کر برا ہی سوچتا ہے برا ہی سوچتا ہے ارادہ رکھتا ہے وہ برائی کا سوچنا ارادے میں بدل جاتا ہے کہ میں برا کرتا ہوں اس کے ساتھ جب وہ ارادے میں بدل جاتا ہے تو پھر وہ کر گزرتا ہے اس عمل کو یاد رکھی سمجھے رہاں تو بار بار کسی چیز کو سوچنا ارادے میں تبدیل ہوتا اور ارادے عمل میں تبدیل ہوتا ہے کسی چیز کے طرف چلتے ہیں حسد و آج وہی معاملہ ہے ہم لوگ بار بار چیزوں کا خیال کلا دے حسد کسی کے نعمت کو دیکھ کر کسی کے زیور کو دیکھ کر مال و دولت کو دیکھ کر خوبصورتی کو دیکھ کر اچھی اولاد کو دیکھ کر تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھ کر اچھی سوسائیٹی کو دیکھ کر ارے بھائی اگر اس کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو آپ اس پر تعریف کیجئے اللہ کی حمد و سلام اور اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ہونا چاہیے تو دعا کیجئے اللہ سے کہ مجھے دے دے لیکن یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تیراوت کی دیکھیں اس آیت میں اللہ کیا فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت میں چوپن ففٹی فور میں اللہ نے کہا اور فرماتا ام یحسدون الناس عالی ماتاہم اللہم فضلی اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے دیا ہے مطلب حاسد حاسد مطلب جو حسد کرتا ہے حاسد جب حسد کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم کردہ نعمتوں پر وہ کرتا ہے سوال اٹھاتا ہے کہ اس کو کیوں اللہ ہوئے فرما رہا ہے کیا یہ لوگ اس چیز سے حسد کر رہے ہیں جو اللہ نے فضل دیا ہے اس پر تو اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں اس کے پاس کیوں ہیں تو میں حسد کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے یہ تقسیم درست نہیں ہے اللہ نے جو یہ تقسیم کی یہ تقسیم درست نہیں ہے اس لئے کہ میں حسد کر رہا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے تو مطلب اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر کیا یہ لوگ حسد کر رہے ہیں یہ اس کا معنی یاد رکھ مطلب اللہ نے جو فضل کو باٹ دیا ہے تو حسد کیا کرتا ہے اللہ کے باٹے ہوئے فضل پر سوال کرتا ہے کہ اس کو کیوں مجھے کیوں نہیں ملا یہ بات یاد رکھے آپ حسد کرنے والوں کی یاد رکھے